موسیقی 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 فور کے اندر دیٹیکٹر نمبر سی ٹو ہے تو آپ کے پاس جیسی آلام آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریفینری بلڈنگ یا پھر لاب کے اندر روم نمبر ایکس وائی زیڈ ہے اور اس کے اندر جو دیٹیکٹر نمبر ہے وہ سی ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے آپ فورن سے ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں اس اگزیک پن پوائنٹ لوکیشن کے اوپر تو یہ اس کو ہم انیلاغ یا ایڈریسیبل دیٹیکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا میں جو سب سے اعدریسیبل ڈیٹیکٹر کی ہی ہے یعنی کہ انیلاغ سسٹم کی اور پوری دنیا اسی کے اوپر جا رہی ہے انفرچنیٹلی پاکستان میں ابھی بہت سارے ایریاز کمپنیز یا فیکٹریز ایسی ہیں جس کے اندر انفرچنیٹلی ابھی تک جو نون انیلاغ ہیں یعنی کہ کنونشل سسٹم ہے جہاں پہ زوننگ سسٹم ہے وہ ابھی تک فالو ہو رہا ہے تو کہ کام وہ بھی کر رہا ہے لیکن اس میں پین پوائنٹ ایکیوریسی نہیں ہوتی اور بہت سا ہم کو ایریاز سرچ آؤٹ کرنا پڑا ہوتا ہے اب اس کی اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو جو نون انیلاغ ہے اس کے دو ہی کہنا چاہیے وے ہوتے ہیں یا تو یہ نومل میں ہوتا ہے کنڈیشن میں یا پھر یہ علام بیس میں ہوتا ہے یہ میں بات کروں نون انیلاغ یا کنونشل کی اور چونکہ اس کی فیکس سنسیٹیویٹی ہوتی ہے اور لیمیٹڈ سگنل پروسیسنگ ایویلیٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر فالس علام کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور جو ایڈریسیبل ڈیوائیسیز ہوتی ہیں یعنی کہ انیلاغ سسٹم ہوتے ہیں یہ کنسینٹلی پول ہوتے ہیں کنٹرول یونٹ کے ساتھ اور ٹپکلی ہر فیو سیکنڈ کے اندر یہ اپنی ہیلت کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ڈیٹیکٹر فیل بھی ہو گیا ہے وہ آپ کو علام نہیں دے پا رہا ہے تب بھی آپ کے پاس ایک علام جنریٹ کرے گا کہ ڈیٹیکٹر آپ کا فالٹی ہے اگر ڈیٹیکٹر آپ کا ڈیٹی ہے تب بھی وہ ایک علام جنریٹ کر رہا ہوگا اور اس کے اندر چونکہ بہت سارے ملٹی سینسر سپوکڈ ڈیٹیکٹرز جو ہیں ان کا سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہیلت کے بارے میں ٹوئنٹی ٹو تھئرڈی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جو ایفی سی یو یعنی فائی علام کنٹرول یونٹ کو کنٹینیسلی اپنے ہیلپ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو انیلوگ سسٹم ہے اس کے جو ڈیٹیکٹرز ہیں یہ بہت شاندار ہوتے ہیں اور ہر وقت آپ کو اپنے اس ڈیٹیکٹر کے بارے میں کنٹینیسلی انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا ٹوئنٹی ٹو تھئرڈی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ ایدھر ڈیٹیکٹر فالٹی ہے ایدھر ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹر اینوملی میں چلا گیا ہے یعنی آپ نے اس کو سسٹم سے نکال دیا ہے تو ہر طرح کا جو ہے وہ علام آپ کے پاس آ رہا ہوگا اور اس کی اسی سبسینشل پرفارمنس اور ایڈوانٹیجز کی وجہ سے یا جو اس کے یونک فیچرز ہیں ان کی وجہ سے جو انیلوگ ایڈرسویل سموک دیٹیکٹرز ہیں ان کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ فرس چوائس ہوتے ہیں وکنگ پارٹی کے لیے کہ وہ اسی دیٹیکٹر کو پریفر کریں اب اگر ہم ٹائپز کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے کہ سموک دیٹیکٹر کی ٹائپز کتنی ہیں تو اس کی جو اس وقت میں آپ کو ٹائپز بتانے جا رہا ہوں اس میں نمبر ون جو ہے وہ آئیونیزیشن سموک دیٹیکٹر ہے نمبر ٹو جو ہے وہ فوٹو الیکٹرک سموک دیٹیکٹر ہے فوٹو الیکٹرک سموک دیٹیکٹر جو ہے اس کے اندر یہ دو پرنسپلز پر کام کر رہا ہوتا ہے پہلا ہے لائٹ اوفسیکٹنگ پرنسپل جس میں لائٹ جو اس کی آرہی ہوتی ہے وہ پوری اوفسیک کر لی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے سموک کے تھروں یا پھر لائٹ سکیٹرنگ ہے جس میں لائٹ جیسی سکیٹر ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے علام جنریٹ ہوتا ہے یہ کیا ہے اس کو آگے ڈسکس کریں گے یہ دو پرنسپل پر فوٹو الیکٹرک سموک دیٹیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے تیسرا ایئر سیمپلنگ ٹائپ سموک دیٹیکٹرز ہیں اور چوتھا جو ہے وہ ویڈیو بیس سموک دیٹیکٹرز ہیں اور پانچوہ جو ہے وہ ملٹی سنسر یا ملٹی کریٹیریا ڈیڈیکٹرز ہیں تو اس کے بارے میں ایک ہی کر کے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ کہنا چاہیے آئیونیزیشن سموک دیٹیکٹر ہے آپ کو پچھر پر بھی نظر آ رہا ہوگا آئیونیزیشن سموک دیٹیکٹرز جو ہے اس کے اندر چھوٹا سا ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیئل ہوتا ہے جو کہ الیکٹرز چارج دو پلیٹس کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ایئر ہے اس کو آئیونیز کرتا ہے اور ایک کلرر سوری ایک جو کرنٹ ہے اس کو فلو کرتا ہے بیٹوین ٹو پلیٹس کے تو ایئر کو چارج کر جیتا ہے اور دونوں پلیٹس کے بیچ میں کرنٹ جو ہے وہ فلو ہونے لگتا ہے اور جیسے ہی اس سموک جو ہے اس کے چیمبر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو یہ جو فلو آف آئینز ہوتے ہیں یہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں جیسے ہی سموک انٹر ہوا یہ فلو آف آئینز جو ہے یہ ڈسٹرپ ہوئے اس کی وجہ سے جو فلو ہے کرنٹ کا وہ ریڈیوز ہوتا ہے اور جیسے ہی کرنٹ کا فلو ریڈیوز ہوگا یہ ایک الارم کو جنریٹ کر دے گا تو یہ پچر میں بھی آپ کو بڑا اچھے سے پتا چل رہا ہے کہ ایک ریڈی اکٹیو سوٹس ہے دو میٹرلک پلیٹ سے بیچ میں اور جیسے ہی یہ کرنٹ کو آلاؤ کرتا ہے فلو کرنے کے لیے تو اس کے بات جیسے ہی اگر سموک اس کے اندر انٹر ہوگا وہ اس پورے پروسس کو ڈسٹرپ کرے گا اور کرنٹ جو ہے اس کا فلو جو ہے وہ ریڈیوز ہوگا اور اس طرح سے وہ ایک الارم کو جنریٹ کر دے گا اب چلتے ہیں اس کو ہم یوز کرنا کرتے ہیں ایونیزیشن سموک ڈیٹیکٹر جو ہے یہ ہمیں فاسٹر ریسپونس دے رہا ہوتا ہے ہائی اینرڈی فلیمنگ فائرز کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فلیمنگ فائرز اور نون فلیمنگ فائرز ایک وہ فلیمنگ فائر ہوتی ہیں جس میں آپ کو باقیدہ وزیبل فلیم نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسری نون فلیمنگ ہوتی ہے جس میں سمولڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو آئیونیزیشن ڈیٹیکٹر جو ہے یہ بہتری نیر فلیمنگ فائرز کے لیے جہاں بہت بڑے فلیمز نکل رہے ہوتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ تیزی سے چونکہ سموک جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فورن سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے فلیمنگ فائرز کے لیے اب آتے ہیں فوٹو الیکٹرک سموک ڈیٹیکٹر کی طرف جو جب بھی آگ لگتی ہے یا کمبیشن کمبیشن کا جو پروسس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سسپینڈڈ سموک پارٹیکلز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو لائٹ بیم ہے جو وہاں سے پاس ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اچھا یہ جو افیکٹ ہے جو ڈیٹیکٹر کی پریزنس کا ہے سوری جو سموک پارٹیکلز کی پریزنس کا ہے اس کو ہم ٹو ویز میں یا اس فائر کو ہم ٹو ویز میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پہلا جو ہے اپسکیوریشن آف لائٹ انٹینسٹی ہے اور دہ بیم پاتھ یعنی جو بیم کا پورا جو ایک پاتھ ہے اس کے اندر اگر وہ اس کو اپسکیور کر رہا ہے سموک لائٹ کو تو اس کو ہم کہیں گے اپسکیورنگ آف لائٹ انٹینسٹی اور دوسرا ہم کہتے ہیں سکیٹرنگ آف لائٹ بیم اس کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں دونوں پرنسپلز میں فرق کیا ہے پہلے کی بات کریں گے لائٹ اپسکیوریشن پرنسپل یہ کیا ہے جب سموک ڈیٹیکٹر اپریٹ ہوتا ہے ان دہ پرنسپل آف لائٹ اپسکیورنگ یعنی کنسسٹنگ آف لائٹ سورس اس کے اندر ایک لائٹ سورس ہوتی ہے ایک لائٹ بیم کولی میٹنگ سسٹم ہوتا ہے اور ایک فورٹو سنسیٹیو ڈیوائز ہوتی ہے جب دینس سموک جو ہے وہ اس لائٹ بیم کے بیچ میں آتا ہے یا جو لیس دینس سموک ہے وہ اپسکیور کرتا ہے اس بیم کو جیسے کہ آپ کو پچھر میں نظر آرہا ہوگا کہ یہاں سے لائٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے اور اس کے بیچ میں سموک آگیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ پوری وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی تو لائٹ ریشنگ دے فورٹو سنسیٹیو ڈیوائز اس ریڈیوز جیسے وہ لائٹ جو ہے اس تک نہیں پہنچتی ریڈیوز ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک علام کو انیشیائٹ کر دیتا ہے اچھا موسٹ لائٹ اپسکیورنگ سموک ڈیٹیکٹرز جو ہیں وہ بیم ٹائپ ہوتے ہیں اور یہ یوز ہوتے ہیں لارجر ایریاس کے اندر فور ایجیمپل بڑے بڑے ایٹریمز جو ہیں وہاں پہ آڈیٹوریمز کے اندر بڑے بڑے آپ کے ویر ہاؤسز ہیں آپ کی ورک شاپس ہیں ان تمام بڑے ایریاس کے اندر آپ یہ لائٹ اپسکیورنگ پرنسپل کے تحت کام کرنے والے فوٹو الیکٹرز ڈیٹیکٹرز یوز کرتے ہیں تاکہ جہاں وہاں جیسی ہی سموک جنریٹ ہوتا ہے اور سموک جنریٹ ہونے کی وجہ سے جب بھی اس کا لائٹ کا پارٹ جو ہے وہ بڑاک ہوتا ہے اور جو لائٹ اس کو پروپرلی ریسیف نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ علام جنریٹ کر دیتا ہے تو یہ پچر میں بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی اور اس کی جو رینج ہے وہ 33 سے لے کے 330 فٹ تک ہوتی ہے اگر ہم اس کو میٹر میں لے لیں تو 10 میٹر سے لے کے 100 میٹر تک ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھی گا کہ اس کی جو رینج ہے یہ depend کرتی ہے ڈیٹیکٹر کے موڈلز کے اوپر کہ کون سا ڈیٹیکٹر آپ لے رہے ہیں اس کا موڈل کیا ہے تو اس پر اس کی جو رینج ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہے اب لائٹ سکیٹرنگ پرنسپل جو ہے پہلے ابھی ہم نے بات کی تھی لائٹ اوپسکیوریشن پرنسپل پر اب ہم بات کریں گے آئینائزیشن ساری فوٹ ایلیکٹر دیٹیکٹر کا جو کہ لائٹ سکیٹرنگ پرنسپل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب سموک پارٹیکلز انٹر ہوتے ہیں لائٹ پاتھ میں تو وہ سموک پارٹیکلز جو جیسے لائٹ سکیٹر ہوتی ہے اب آپ کو پچھر میں نظر آ رہا ہوگا کہ لائٹ سورس ہے اور وہاں سے لائٹ آ رہی ہے اس میں نوملی یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ سنسر نے لائٹ کو ریشیف کرنا ہے یہ لائٹ اس تک نہ پہنچے لیکن جب ہوتا یہ ہے کہ جیسے سموک پارٹیکلز اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ سموک پارٹیکلز جو ہیں وہ لائٹ کے وے میں بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لائٹ سموک پارٹیکلز پہ ٹکراتی ہے اور ریفلیکٹ ہوتی ہے اور جیسے یہ سکیٹر ہوتی ہے سکیٹر ہونے کے بعد وہ ریشیویگ اینڈ پہ پہنچتی ہے اور جیسے ریشیویگ اینڈ پہ پہنچتی ہے وہ علام کو جنریٹ کر دیتا ہے اسی چیز کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کنٹینر لائٹ سوٹس اور فوٹو سنسیٹیب دیوائیس ارینج سو دیٹ دیوائیس پہ فال نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے سموک پارٹیکلز انٹر ہوتے ہیں اور وہ لائٹ جو ہے وہ سٹرائک کرتی ہے پارٹیکلز پہ وہ سکیٹر ہوتی ہے فوٹسنسیٹیب ڈیوائیس جیسے ہی اس کو یہ لائٹ ملتی ہے وہ علام کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں فوٹو الیکٹرک ڈیٹیکٹر کے پہلا لائٹ اپسکیورنگ پرنسپل اور دوسرا جو ہے لائٹ سکیٹرنگ پرنسپل ان دو پرنسپل پہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے اچھا جو فوٹو الیکٹرک ڈیٹیکٹر ہیں یہ سپیریئر رسوانس دے رہے ہوتے ہیں لو اینرڈی یعنی کہ سمولڈرنگ فائٹس کے اوپر سمولڈرنگ فائٹس کے اندر سے بہت کم مقدار میں دھوہ نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی وہ سمولڈرنگ کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو جیسے ہی یہ اوپر ڈیٹیکٹر پہ پہنچتا ہے اور لائٹ جو ہے وہ سکیٹرڈ ہوتی ہے سنسر پہ پہنچتی ہے اور وہ علام دے رہا ہوتا ہے تو یہ بیسٹ جو ہے سپیریئر رسوانس دیتے ہیں لو اینرڈی یعنی کہ سمولڈرنگ فائٹس کے لیے اب آتا ہے جناب اگلی اس کی ٹائپس جو کس کو ہم کہتے ہیں ائر سیمپلنگ ٹائپ سموک ڈیٹیکٹرز اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایک اگزیمبل دی تھی آج دوبارہ میں آپ کو اگزیمبل دیتا ہوں یہ ائر سیمپلنگ ٹائپ کیا ہوتی ہے کہ یہ کنٹینسلی ائر کی سیمپلنگ کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کے بھی تین میتھڈ ہیں یہ کس طرح سے کر رہا ہوگا میں آپ کو تینوں میتھڈ کے لیے بھی انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں فار اگزیمبل ہم ایک ریفینڈری کے کنٹرل روم کی بات کر لیتے ہیں مین کنٹرل روم ہے اور مین کنٹرل روم کے اندر جو فالس فلور ہے اس فالس فلور کے اندر سے بہت ساری کیبلز گزر رہی ہیں اور یہ تمام کیبلز جو ہیں وہ ہمارے پینلز کے ساتھ کنٹیڈ ہیں اب آپ بار بار تو ان کیبلز کے لیے جو وہاں پہ دکس بنی ہوئی ہیں ان کو بار بار آپ اس کے کرنا چاہیے کور اٹھا کے نہیں چیک کریں گے یا نیچے کوئی سموک ہے یا نہیں ہے تو وہاں پر آپ اس طرح کا ایر سیمپلنگ ٹائپ سموک ڈیٹیکٹر لگاتے ہیں جیسے میں آپ کو ایکزیمپل میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ویزدہ ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر ڈیٹیکشن اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پرٹیکلر ایریے میں جہاں پہ اس کو انسٹال کیا جاتا ہے وہاں پورا ایک پائپنگ نیٹورک بچھایا جاتا ہے اور اس پائپنگ نیٹورک کے تھروں اس جگہ کی ایر کو سک کیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر ایک پمپ لگا ہوتا ہے اور اس پمپ کے تھروں کنٹینیسلی اس جگہ کی ہم ایر کو سک کر رہے ہوتی ہیں اور ایر سک ہونے کے بعد فلٹر ہوتی ہے فلٹر ہونے کے بعد یہ سنسر کے پاس جاتی ہے اور سنسر اس کو انیلائز کر رہا ہوتا ہے کہ ایر پارٹیکلز یا سموک پارٹیکلز کتنے ہیں اور جتنے زیادہ سموک پارٹیکلز ہوں گے وہاں اس کا لیول وہ بڑھاتا چلا جائے گا نوملی اس کا جو کہنے چاہے یہ لیولز ہیں وہ ایک سے لے کے دس تک ہوتے ہیں کچھ کنڈیشن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک سے لے کے آٹھ تک آگے ہیں تو وہ آپ کو علام جنریٹ کرتا رہتا ہے اور جیسی نو پہ آتا ہے تو وہاں اگر آپ کا فکس سسٹم لگاوا ہے فکس گیس سسٹم لگاوا ہے وہ ایف ایم ٹو انڈڈ ہے وہ انرجن سسٹم ہے یا وہ سی او ٹو سسٹم ہے وہ اس کو پھر نائنٹ یا لیول ٹین کے اوپر جا کے آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو یہ کنٹینسلی ایر کی سیمپلنگ ہے بہت اچھا سسٹم ہے اور بہت ہی فاسٹ ہے لیکن اس میں بہت ساری احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اس کے لئے میں آپ کلیننگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بڑا خیال کرنا پڑے گا وہ جیسی اس کے اندر دس وغیرہ اکیوملیٹ ہوگی سن سے فورن سے آپ کو علام دینا شروع کر دے گا اب یہاں پہ تین ڈیفرنٹ ڈیزائن اپروچز ہیں ایر سیمپلنگ ٹائپ سموک ڈیٹیکٹر کی پہلا ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کنٹینسلی ایر سیمپلنگ سموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں دوسرا ہم کہتے ہیں کلاوڈ چیمبر پرنسپل ایر سیمپلنگ ڈیوائز سیمپلنگ سموک ڈیٹیکٹرز ہیں اور تیسرا سموک ٹائپ ایسپائرٹنگ سموک ڈیٹیکٹر ہیں تو یہ تین ڈیفرنٹ ڈیزائن اپروچز ہیں جس کے تھوڑھ یہ ایر سیمپلنگ ٹائپ سموک ڈیٹیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے اگلے پہ آتے ہیں اگلا جو پارٹ ہے اس کا یا اگلی جو ٹائپ ہے وہ ہم کہتے ہیں ویڈیو بیس سموک ڈیٹیکٹرز ویڈیو بیس سموک ڈیٹیکٹرز جو ہیں یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پرنسپل پہ کئی آئیڈنٹفائی کرتے ہیں کوئی بھی چینج اگر ہوتا ہے کسی بھی ڈیجیٹائز ویڈیو ایمیج میں کسی بھی کیمرے سے یا سیریز آف کیمرے بہت سارے کیمرے ہیں جیسے ہم سی سی ٹی وی کہتے ہیں جس کو کلوس سرکیٹ ٹی وی جو ہوتا ہے اس کے اساتھ جو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پورے ایریا کی ایمیجز کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس فیل میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تمام ایمیجز یہ ٹرانسپٹ کر رہا ہوتے ہیں کمپیٹر کو وہ کمپیٹر جو ہوتا ہے وہ اس ایریا کے اندر جو بھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو وہ پروپرلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور انلی دوس پکسل دیکھو چینج اور جس کے اندر کوئی بھی اس کو چینج نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ فردر پروسس یا ڈسکرمنیٹ کر رہا ہوتا ہے پرٹیکرلی کاریکٹرسٹکس آف سموک کے تھرو اور کیمرہ ورگ جو ہے وہ ویزیبل لائٹ رینج میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں اس ایریا کی لائٹ کو بھی بڑا اچھا فوکس کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر لائٹ جو ہے وہ بہت اچھی سی ہونی چاہیے تاکہ وہ سموک پارٹیکلز کو بھی اچھے سے دیکھ سکے تو یہ ویڈیو بیس سموک ڈیٹیکٹرس اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جناب اگلا وہ ہے ملٹی سینسر یا ملٹی کرائٹیریہ ڈیٹیکٹرس یہ کمبینیشن آف سینسر ہے جو کہ ایک ہی سنگل سپوٹ ٹائپ ڈیٹیکٹر کے اندر ہوتے ہیں اور یہ پریکٹس بھی بہت پرانی ہے کافی عرصے سے جو ہے ہم یہ یوز کر رہے ہیں اندرسٹری کے اندر کے دو ڈیٹیکٹرس جو ہیں ان کو ایک ہی ڈیٹیکٹر کے اندر پلیس کر دیا جاتا ہے اور نورمیلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ڈیٹیکٹر اور سموک ڈیٹیکٹر دونوں کو کمبین کر کے ایک ہی ڈیوائس کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے لیکن اس میں امپورٹن چیز کیا ہے کہ جب بھی آپ دونوں ڈیوائس الگ الگ کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے اپنے پرنسپل کے اوپر لیکن اس میں امپورٹن چیز کیا ہے کہ جب بھی ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دونوں کی انڈیویجل ٹیسٹنگ کرنی ہے ہم نے سموک ڈیٹیکٹر کی الگ ٹیسٹنگ کرنی ہے ہیڈ ڈیٹیکٹر کی الگ ٹیسٹنگ کرنی ہے کیونکہ دونوں ڈیٹیکٹر اپنے آپ میں ایک ہی ڈیوائس کے ساتھ ہیں تو اس لئے دونوں کی ہم الگ الگ ٹیسٹنگ کر رہے ہوں گے تو جناب اگر اس کو اگر میں ری کیپ کرتا ہوں تو آج جو ہم نے چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سموک ڈیٹیکٹر کیا ہے تھوڑا سا ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو انیلاغ ڈیٹیکٹر یہ جس کو ہم اڈیسٹیبل ڈیوائیس کرتے ہیں اور نون اینالوگ جس کو ہم کنونچلل یا زوننگ ڈیوائیس کرتے ہیں ان میں فرک کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی ہم نے آئینائزیکشن سموک ڈیٹیکٹر کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی فوٹوالیکٹرک سموک ڈیٹیکٹر اور ان کا جو آپریٹنگ پرنسپل ہے جیسے کہ لائٹ اوپسٹرکٹنگ پرنسپل یا پھر لائٹ سکیٹرنگ پرنسپل یہ کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اسی طرح سے ایر سیمپلنگ ٹائپ سموک ڈیٹیکٹر جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا سمجھا ہے ویڈیو بیسے سموک ڈیٹیکٹر کیسے کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ملٹی سنسر اور ملٹی کرائٹیریل ڈیٹیکٹر کیسے کام کرتے ہیں اب جو میری اپکمنگ ویڈیو کے گلمسز ہیں وہ پارٹ 3 ہوگا ہمارا جو کہ ہم ہیٹ ڈیٹیکٹر کے اوپر بات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور ہیٹ ڈیٹیکٹر میں بھی کہ فکس ٹیمپریچر ہیٹ ڈیٹیکٹر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر فیوزیبل ایلیمنٹ ٹائپ کیا کئی اطلاقے لاتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کنٹینس لائن ٹائپ کیا ہوتے ہیں بائیو میٹیلک ٹائپ کیا ہوتے ہیں پھر ریٹ آف رائز ڈیٹیکٹر کیا ہوتا ہے ہیٹ ڈیٹیکٹر میں اسی طرح سے کممائنڈ فکس ٹیمپریچر اور ریٹ آف رائز ڈیٹیکٹر اگر ایک ڈیٹیکٹر میں یہ دونوں ہی ڈیٹیکٹر کمپائنڈ ہیں تو یہ کیسے کام کرتے ہیں اسی طرح سے جو لاسٹ اور دلیس اس میں الیکچرونک سپورٹ ٹائپ ڈیٹیکٹر سے تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پارٹ ٹری کے اندر بات کر رہے ہوں گے ہوپ میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھا پایا ہوں گا تو آپ سے ایک دفعہ پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اچھے طرح سے چیزوں کو سمجھئے تاکہ جو سپورٹ ٹیٹیکٹر آپ کے ایریے میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کی ورکنگ کو اچھے سے سمجھیں گے آپ ان کی سیلیکشن کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اور اس کو خود بھی سمجھئے اور اس کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے اپنا بہت سار خیال رکھئے کہ تینکیو اللہ حافظ